بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی بارد میں خوش آمدی دوستو توٹوں کو رکھنا تو آسان ہے لیکن ان کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ سے سارے آزاد ہیں فلائٹ میں ہیں اور بڑے کیج میں جو ہے ان کی آزادی والا محول دیا ہوا ان کو میں نے اور ایک اور سب سے جو مین چیز میں بتانا پاہ رہا ہوں توٹوں کو کچھ رکھنے کے لیے جو ہے ان کے آس پاس یہ فلاورنگ پلانٹس رکھیں یہ رکھیں یہ اچھی بھی لینے کا اور یہ بھی فارمولا ہے کہ ان کے آس پاس فلاورنگ پلانٹس اور دوسرے جو ہے ان کو پدے رکھیں نیچرل محول دیں چاروں طرف جو ہے وہ میرے پودے پودے ہیں کچھ یہ ان کو ہم جو ہے نا میں آپ کو دکھتا ہوں کہ ہم نے ان کو شش کی ہے کہ نیچرل محول دینے کی جنگل کا محول دیکھیں ساری چھتے میں نے الحمدل اللہ پودے پودے لگائے ہیں یہ گریپس کی دیل ہے انگور کی یہ چڑ رہی ہے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں ہر چھوٹی بڑی چیز کو میں نے یوٹلائز کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑے پودے ہوگئے ہیں یہ مینگو کے پودے اگرے ہیں اور یہ تو ساہدار ہے چھوٹی بڑے پودے ہوگیا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کتنے پیارے پودے ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ایک جگ خراب ہوگا تھا اس کو ہم نے یوٹلائز کر لیا اور یہ پائپ پیپ پیس پڑا ہوا تھا اس میں میں نے دیکھیں یہ کتنے فلاورز لگائے اور یہ بوٹل جو ہے یہ آپ کے گھر میں سفائی کرنے والی بوٹل جو ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اور یہ جتنا خوش رہیں گے برڈز آپ کے گنہ بھی ہو سالا دیکھیں کتنا موٹا گنہ اس کو ہم پونہ کہتے ہیں وہ والا یہ گنہ ماشاءاللہ سے یہ لیمن کے پودے ہیں سارے اور یہ نار ہے نار اس میں کچھ لگے بھی ہوئے ہیں جس پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ کچھ پہ کھالی کی ہے میں نے کہا گیا بھی ان کو بھریں گے اور یہ کٹس ہو گیا ہے یہاں دیکھیں ڈیفرن ٹائپ کے کٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سارے برڈز کے گرد رکھنے کا اور یہ دیکھیں گے جامن کا پودا گانے باہر اس کی چھاؤں اوپر تک آ رہی ہے اور یہ سب لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے برڈز ہیپی رہیں اور یہ اچھی بریڈ دیں گے جب یہ ہیپی رہیں گے ان کو ہیپی کرنا رکھنا ضروری ہے بھرڈز کو جو ہے وہ ہیپی رکھیں اچھی بریڈ کے لیے ان کا خوش رہنا ضروری ہے ان کے کی نیچرل ہال پیدا کریں پودے رکھیں اور ان کو ازادی دیں شیٹ کے اندر ہی جزاک اللہ اللہ حافظ فیمان اللہ